اسلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تعدادہ ترین اپ ڈیٹ آئے ہیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں دوستو بیتی رات حماس کے لڑاکے اور اسرائیل کی سینہ کے بیچ جھڑپ ہوئی جس کے بعد اسرائیلی سینکوں کو بھاری تعداد میں نقصان ہوا اور تقریباً ساٹھ اسرائیلی سینک جو ہیں وہاں پر مارے جا چکے ہیں حماس کی طرف سے ان سب کی ویڈیو کلیپ بنا کر کے ریلیس کی گئی ہے جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں سب کی ویڈیو کلیپ ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا اتنا ہی نہیں اسرائیلی دیفنس فورٹس یعنی آئی ڈی ایف کی طرف سے بھی یہ قبول کیا گیا ہے کہ بیتی رات حماس کے لڑاکوں کے ساتھ میں اسرائیلی سینک کی جھڑپ ہوئی جس کے بعد بھاری تعداد میں اسرائیلی سینکوں کو نقصان ہوا اور کچھ لوگ مارے جا چکے ہیں تو آئی ڈی ایف نے بھی اس کی پشٹی کیے اور حماس کے لڑاکوں کی طرف سے بقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی ہے ایک ایک کر کے سب ہی اپ ڈیٹ میں آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے عملے کی طرف اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ماجید فہیم یہ یوکے میں رہتے ہیں انگلینڈ میں ان کا ٹویٹر ہنڈال ہے یہ پترکار ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو اور اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ غازہ کے اندر خان یونوس والے ایریے میں جیسے ہی اسرائیلی فوج حماس کے لڑاکوں کے سرنگوں کی طرف بڑی ان کے علاقے کی طرف بڑی حماس کے لڑاکوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جہاں پر آپ صاف طور پر دیکھیں گے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کو نشانہ کیسے بنایا اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی ویڈیو ہے خان یونوس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سینہ کی ایک ٹکڑی اس کے اندر پندرہ لوگ ہیں جو غازہ کے خان یونوس والے ایریے میں اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے حماس کے ایریے میں جہاں حماس کی سرنگ بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو یہ شک ہے کہ حماس کے لڑاکیں یہاں پر اسٹے کرے ہوئے ہیں جیسے ہی پندرہ لوگوں کی سنکھیا اسرائیلی سینہ کی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے نزدیک میں ایک کھندر پڑھا ہوتا ہے جہاں پر حماس کے لڑاکیں حماس کے مجاہدین چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ ترنت اپنے سرولین سسٹم پر ان کو دیکھتے ہیں یعنی ان کی جو دوربین سسٹم میں وہاں پر ان کو دیکھتے ہیں اور ان پر ٹارگٹ لوگ کیا جاتا ہے اس ٹکڑی کے اندر پندرہ لوگ تھے ان پندرہ لوگوں کے اوپر حماس کی طرف سے ڈرون گرینٹ داغا جاتا ہے جس میں ایک ہی جھٹکے کے اندر تیرہ لوگ فنہ فلہ ہو جاتے ہیں جہنم پہنچ چکتے ہیں دو اسرائیلی سینک وہاں پر بچ جاتے ہیں جب جیسے ہی حماس کے لڑاکیں ان کے نزدیک جاتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ تیرہ لوگ مارے ہوئے ہیں اور دو لوگ بچے ہوئے ہیں تو حماس کے لڑاکیں ان کے اوپر بھی فائرنگ کر دیتے ہیں اور انہیں بھی جہنم پہنچا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے حملے کے اندر سب سے پہلے خان یونس کے ایریے میں پندرہ ازرائیلی سینک مارے گئے اب میں آپ کو اور آکڑے دکھاتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماجد فہیم نے ہی اگلی خبر کی اپ ڈیٹ دی ہے دوستو الگ الگ چینلز نے اپ ڈیٹ دی ہے سبی پر ایک ہی جیسی جانکاری ہے لیکن یہاں پر جو سٹیک جانکاری ہوتی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس لیے میں ان کا ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ غازہ کے اندر جو جگہ ہے جبالیا کیم کے پاس میں نوردن غازہ یعنی یہ نورد غازہ میں پڑتا ہے جبالیا کیم یہاں پر القصام برگیٹ کی طرف سے حملہ کیا گیا جس میں بیس اسرائیلی سینکوں کو جہنم پہنچا دیا گیا مار دیا گیا اور ابھی جو جھڑا پہ جو حملے ہیں وہ چالوں ہیں نوردن غازہ میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ساؤدھ غازہ کے اندر بھی اسی طرح کے حملے ہو رہے ہیں اسی طرح سے اسرائیلی سینک جہنم پہنچ رہے ہیں تو دوستو ٹویٹ آپ کی سکرین پر ہے ساتھی ساتھ آپ اسے پڑھ کر اس کے اندر جانکاری دیکھ بھی سکتے ہیں اسی ٹویٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی گئی ہیں کہ جبالیا کیم کو اڑانے کے ارادے سے آئی ڈی ایف گئی تھی درائیلی سینہ لیکن ان کو یہ پتا رہی تھا کہ القصام برگیٹ کے لڑا کے وہاں پر ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ گھسیں گے تو صحیح سلامت لیکن وہاں سے ٹکڑوں میں واپس آئیں گے اسی کے ساتھ ساتھ برگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ان کو جہنم پہنچایا ان کو مارا تو ایسے ہی یہ ویکتی کیم سے نکل کر خوشی میں آتا ہے لوگوں کو چیک چیک کر بتاتا ہے کہ القصام برگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کو جہنم پہنچا دیا ہے بیس سینک مار دیا ہے اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ہاتھ ہلا ہلا کر جو بول رہا ہے یہ کیم کے اندر سے باہر نکل کے آیا ہے اس نے جب دیکھا کہ القصام برگیٹ نے اسرائیلی سینہ کو فنہ فلہ کر دیا ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہی یہ وہاں کی جو لوکل لینگویج اس کے اندر بات کر رہا ہے کہ دیکھو القصام برگیٹ نے اسرائیلی سینہ کو مار دیا ہے انشاءاللہ آگے بھی ماریں گے اسرائیلی سینہ کو نکال دیں گے اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایکسائٹمنٹ میں آخر کے بہت ساری چیزیں بول رہا ہے کہ ان کو ہرا دیا جائے گا ان کو بھگا دیا جائے گا ان کو فنہ فلہ کر دیا جائے گا تو یہاں پر اس شخص کی خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں القصام برگیٹ نے جب حملہ کیا اسرائیلی سینکوں پر تو ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو پندرہ اسرائیلی سینکوں کی خبر بتائی پھر بیس کی ٹوٹل کتنے ہوئے یعنی تھرٹی فائیل پینتیس اسرائیلی سینک ان دو حملوں کے اندر مار دئیے گئے ہیں خان یونس کے ایریے میں اور نوردین غازہ جبالیا کیم کے پاس تو دوستو ہماس کے دوارہ اسرائیلی سینکوں کو جہنم پہنچانے کی خبریں ابھی اور بھی واقع ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کی نولیج میں یہ بات ہونا چاہیے کہ امریکہ کے اندر پرسو ایک سروے کرایا گیا ہے جس میں جو بائیڈن سے سمبندت لوگوں سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا تم راضی ہو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو بائیڈن غازہ کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا جو بائیڈن امریکہ کے راشپتی بننے کے قابل ہیں تو اس کے جو آکڑیں آئے ہیں وہ چیز آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے ان آکڑوں کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں تو چوالیس پرسنڈ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں جو جس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں جو بائیڈن وہ صحیح ہے لیکن اب دسمبر میں ان وہیں چھپن پرسنڈ لوگوں نے اکتوبر میں یہ کہا تھا کہ جو بائیڈن غلط کر رہے ہیں غازہ پر حملہ نہیں ہونے دینا چاہیے اور اب دسمبر میں سکسٹی ون پرسنڈ ایک سٹھ پرسنڈ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو بائیڈن وہاں پر غلط کر رہے ہیں جو بائیڈن سے ڈیل نہیں ہو پارا جو بائیڈن امریکہ کے راجپتی بننے کے قابل نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کرایا گیا یہ جو سروے ہے یہ سٹیک سروے ہوتا ہے وہاں کی عام جنتہ سرکار سے نہیں ڈرتی ان کو جو کہنا ہوتا ہے وہ کہنا ہوتا ہے تو ایک سٹھ پرسنڈ لوگ جو بائیڈن کو راشپتی کے پچ سے اتارنے پر امادہ ہیں آگے اور بھی ایسی بہت ساری خبریں ہیں جن میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کے جو پورو راشپتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس بار میں امریکہ کا راشپتی بنا امریکہ کی جنتہ نے مجھے چنا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی وار نہیں ہوگی کہیں بھی جنگ نہیں ہوگی بائیڈن سرکار کی جتنی نیتیاں ہیں میں ان کو چینج کر دوں گا اور غازہ کو فلسطین کو ایک فری پلسٹائن کے روپ میں استحفیت کروں گا جہاں پر فلسطین کی ہی سرکار قائم ہوگی کوئی دوسری سرکار نہیں چلے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پوری امریکہ کی جنتہ امریکہ کے پور راشپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میں جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے اور آنے والے چناؤں میں بھاری تعداد سے بھاری متوں سے ڈونلڈ ٹرمپ جیتنے والے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی پوپولیریٹی جو ہے اس سمیں بہت ہی زیادہ چرم سیمہ پر ہے کیونکہ ٹرمپ نے جس طرح کے وعدے کی ہیں سرکار سے لوگوں سے کہا ہے کہ میں بلکل بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا فلسطین کو فری کروں گا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایسے لوگ ہیں سیکیولر لوگ رہتے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ سیکیولر ہیں بھلے ہی وہ کریچن ہیں لیکن ان لوگوں کو پتا ہے کہ سیکیولر بندہ ہی دنیا میں اچھے سے سروائیف کر سکتا ہے دھرم کا چولہ اوڑ کر کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تو دوستو یہ آکڑے تھے جو آپ کو بتانا تھے اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف گلوب آئی کر کے میڈیا ہاؤس ہیں انہوں نے یہاں پر دکھایا ہے انہوں نے یہ خبر سازہ کرتے ہوئے یہاں پر دکھایا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے دکھا ہے آج حماس کے حملوں میں ساٹھ اسرائیلی سینک نوردن غازہ کے اندر مارے جا چکے ہیں اس سمیں آپ اپنی سکرین پر فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ان لوگ اسرائیلی سینکوں کا شو لے کر انتیم سنسکار کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہ ان کا جو کفندفن ہوتا ہے اپنی ریتی ریواز کے مطابق اس کے حساب سے یہ لے کر جا رہے ہیں تو گلوب آئی نیوز نے بھی اس کی پوچھٹی کی ہے کہا ہے ساٹھ اسرائیلی سینک بیٹی رات سے لے کر اب تک جہنم پہنچ چکے ہیں میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ ایک بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے تھے پچھلے دو تین دن سے کہ حماس کے لڑاکوں کے طرف سے آپ کوئی حملہ نہیں کیا جا رہا ہے اسرائیلی سینہ حماس کے لڑاکوں کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے ہیوی پڑ رہی ہے حماس کے لڑاکیں آپ کہاں ہیں تو ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں حماس کے لڑاکیں جنگ میں اترے رہی ہیں یہ خبر آگے میں آپ کو دکھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ خبر دیکھیں آپ گلوب آئین نے ہی دکھایا ہے کہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں تیل عوی شہر میں اسرائیلی سڑکوں پر اتر چکے ہیں اور نتین یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دو استیفہ دو تم نے پورے اسرائیل کو مروا دیا ان کو جنگ میں جھوگ دیا ہوسٹیج کو تھوڑ چھوڑنے کو حماس تیار تھا بدلے میں فلسطینیوں کو چھوڑنا تھا جیل سے رہا کرنا تھا لیکن نتین یاہو کے اہنکار کے چلتے ہیں ساٹھ اسرائیلی سینک مارے گئے یہ تو ساٹھ کا اکڑا ہے دوستو ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ مارے گئے ہو تو اب ان ساٹھ اسرائیلی سینکوں کے مارے جانے کے بعد اسرائیل میں ایک کوہرام مچ گیا ہے اس سمیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیل عوی شہر کی سڑکوں پر ہیں اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دو ادھر کل میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ یمن نے جب سے حملہ کیا ہے یمن کی طرف سے جب سے روکا گیا ہے اسرائیل پر کوئی بھی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا سامان نتین یاہو لگتار امریکہ اور جرمنی سے کہہ رہا ہے کہ یمن کو روکو یمن کو روکو بھلے ہی وہ اپنے الگ لینگویج الگ انداز میں کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے نہیں روکا تو لیکن حملہ کرے گا تھوڑی اس کے بس کی بات ہی نہیں یمن سے ٹکرانے کی لوگ تو نتین یاہو اس سمیں فول طرح سے پریشان ہو چکا ہے نتین یاہو کے پیر اکھڑ چکے ہیں غازہ سے لگتار بھاری تعداد میں اسرائیلی سینک وہاں پر مارے جا رہے ہیں اور برا حال ہو چکا ہے وہاں پر تو دوستو ابھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ میں فری پلسٹائن کر دوں گا فلسطین میں شانتی بحال کر دوں گا اور کوئی بھی فلسطین کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا اگر میں امریکہ کا راشت پتی بنا تو آپ اپنی سکرین پر دیکھئے گلوب آئی نے اس ٹویٹ کو ساجہ کرتے ہوئے یہاں پر جانکاری دیئے ڈونلڈ ٹرم یعنی ڈونلڈ ٹرم جو ہے بھاشر دے رہے ہیں اور وہاں پر کہہ رہے ہیں اگر میں پریسیڈنٹ بنا اگر میں راشت پتی بنا تو تیسرا ورلڈ وور نہیں ہوگا یہ میرا وعدہ ہے اور بھی بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے ان کے خبر کو چھاپا ہے فیلال میں اس کا آپ کو دکھا رہا ہوں آگے انہوں نے کہا ہے کہ میں فلسطین کے لیے ایسا کر دوں گا غازہ پر شانتی بحال کر دوں گا اور کہیں پر بھی میرے راج کے اندر جنگ نہیں ہوگی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرم کا جو کردار رہا ہے پیچھے سے وہ انٹی مسلم والا رہا ہے جب ڈونلڈ ٹرم ستہ میں تھا تو اس نے بھی بہت سارے غلط کام کیے لیکن ڈونلڈ ٹرم کی سمجھ میں اب آ گیا ہے کہ پاور میں اگر رہنا ہے تو اس طرح کے کام کرنا نہیں پڑیں گے اگر پاور میں رہنا ہے تو اسی حساب سے چلنا ہے جیسے دنیا کا مجاز ہے تو یہاں پر اب انہوں نے وعدے کیے ہیں اون ریکوڈ کہا ہے کہ اگر میں پاور میں آیا امریکہ کا راشت پتی بنا تو پلسٹائن کے اندر تو کیا دنیا میں کہیں بھی کوئی دنگا نہیں ہونے دوں گا یہ امریکہ کی جنتہ سے میرا وعدہ ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ القصام برگیڈ نے القص برگیڈ نے حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی جو ڈیفینس فورٹ سے ان کی لاشیں بچھا دیں ان کی لاشوں کو لے کے جانے میں بھی وقت لگ رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی جانکاری آ رہی ہے کہ جو جبالیا کیمپ ہے خان یونوس کا ایریا ہے وہاں پر اسرائیلی سینہ گھس کر کے فض گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹے کچھ دنوں سے لگتار خان یونوس والے ایریا میں ائر اسٹرائک کی جا رہی تھی جس میں بھاری تعداد میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے تھے اسرائیلی سینہ کے من میں یہ غلط فہمی تھی کہ جس طرح سے ائر اسٹرائک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے زمین پر بھی ہم خان یونوس کے ایریا پر کنٹرول حاصل کر لیں گے لیکن انہوں نے سیکھا نہیں اپنی غلطیوں سے جب سے غازہ کے اندر زمین پر وہ گھسے ہیں تب سے لگتار ان کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں وہی غلطی انہوں نے اور بیٹی رات میں کی کہ زمین پر لڑنے کی کوچش کی القصام برگیٹ سے جس کے بعد لاشیں ان کی بچھا دیں ساٹھ اسرائیلی سینیکوں کو جہنم پہنچا دیا ہے تو دوستو اب تک کے جتنے بھی اپ ڈیٹ تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن ضرور سلیک کریں انشاءاللہ میں اسی طرح کی ویڈیو روز دیلی لے کر کے آتا ہوں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والے جو میری ویڈیو ہوگا اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ غازہ کے جنگی میدان میں اس سمیت چل کیا رہا ہے تو تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت